موسیقی گازہ پٹی میں اب اسرائیل کی آفرامکتہ کے خلاف الگ الگ دیشوں کے لوگ ایک جو ٹھونے لگے ہیں ویسے تو پہلے سے بھی گازہ میں اسرائیل کی آفرامکتہ کے خلاف امریکہ کی انورسٹیز سعید انہیں جگہوں پر پردشن ہو رہے تھے لیکن اب اسرائیل کو لوگ ڈھمکانے بھی لگے ہیں تازہ معاملہ تورکی کے راشت پتی ریسر طیب اردوگن کا ہے انہوں نے چتاؤں نہیں دی کہ اگر گازہ پٹی میں اسرائیل نے آفرامکتہ نہیں روکی تو دنیا کو نئے سنگھرشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایک بھاشن میں اردوگن نے کہا کہ پشیمی دیش اسرائیلی پردان منتری بینجمیل نیتنیاہو کا سمرتھن کر رہے ہیں ایسے میں فلسطین میں نرسنگھار کو روکنا اسم بھو ہے انہوں نے کہا کہ اگر گازہ میں جیونی کا عبستار اس طرح جاری رہا تو ہماری دنیا میں نئے سنگھرش ہوں گے ایردوگن نے نورویج سپین اور آرلینڈ کی ان باتوں کو بھی سویکار کیا جنہوں نے 28 ماہ کو فلسطین کو ایک راجی کے روپ میں مانتہ دینے کے اپنے ارادے کی گھوشنا کی اور گازہ پٹی میں کیے گئے اپرادوں کے لیے نیتنیاہو کو ذمہ دار ٹھرانی کے ضرورت کو دہر آیا اس بیچ ایردوگن نے لامبندی اور یودھ کی ستھی کی گھوشنا کرنے کا عادکار اپنے پاس لے لیا ہے اس سے پہلے لامبندی کی گھوشنا کرنے کا عادکار کیابنیٹ کے پاس تھا اور یودھ کی گھوشنا کرنے کا نرڑے سنسد دوارہ کیا جاتا تھا آپ کو بتا دے کہ ترکی اور روس کے لیے مانا جاتا ہے کہ دونوں کے بیچ اچھے سمبند ہے لیکن دھیان سے دیکھیں تو یہ سمبند کیول واپار اور پیرٹن میں دیکھنے کو ہی ملتے ہیں دوسرے طرف روس کے دشمن اور اسرائیل کے سمرتھر امریکہ سے بھی ترکی کے بہت اچھے سمبند نہیں ہیں ایسے میں ترکی دونوں میں کسی بھی کھانچے میں فٹ نہیں بیٹھتا حالکہ ترکی نے اب جو اسٹینڈ لیا اس سے صاف ہو گیا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہے اور کہیں نہ کہیں وہ گازہ حماس کے ساتھ ہی ان کے سمرتھکوں کے ساتھ ہیں اور ان کی ہی بھانشاہ بول رہا ہے موسیقی